یہ جو law of conservation of mass ہے یہ پیش تو لیوائزر نے کیا تھا لیکن اس کو پھر یہ نے بقاعدہ practical verifier کیا تو practical verification of law of conservation of mass تو جرمال سائنٹیسٹ جرمال سائنٹیسٹ ہینس لینڈالڈ نے اس کو پرفارم کیے تقریباً پندرہ سے زیادہ مختلف پرفارم کیے اور اس میں انہوں نے verify کیا اس law کو کہ یہ law صحیح ہے اور اس میں during any chemical change matter neither created nor destroyed تو اس میں انہوں نے یہ کہ میں ابھی آپ کو کچھ images دکھاتا ہوں وہ images جو کہ operators کی ہیں اس لینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تصویر رہی ہیں لینڈالڈ صاحب کی تصویر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ images ہیں operators کی ہیں گی اور مختلف chemical استعمال کیے کسی میں انہوں نے اس لینڈ بھی استعمال کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں ایس شیپ کی device لیا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں سے یہ آپس میں انہوں نے liquid مل سکتے ہیں تو یہاں سے جب بھی open تھا یہاں سے انہوں نے ایک میں silver nitrate بھرا دوسری لیم کے اندر hydrochloric acid بھرا اور بعد میں ان کو لگانے کے بعد سیل کرنے کے بعد اس کا ویڈ کر لیا ویڈ کر کے اس کو نوڈ کر لیا اس کے بعد جب اس کو شیک کیا اور انوڈ کیا تو دونوں یہ chemical آپ سے ملکہ کیا اور chemical reaction ہوا جس کے جس کے نتیجے میں سیلور کلویڈ بنا جو کہ جب بنا تو دونوں شلور نائٹریٹ ڈالے ہو جب بنا گیا اور دوبارہ جس کو ویڈ کیا گیا تو وہی ویڈ نکلا جو کو اپنے پہلے کیا گیا تھا گیا 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 اور کوئی ویڈ میں نہ کوئی ضافہ ہوا نہ کوئی کمی ہوئی تو اس طرح سے لینڈھوڈ فرم نے ہنس لینڈھولڈ انہوں نے اس کو پریکٹیکل ہی ویریفائے کیا اس نہ ہوگا اور